ان سلائیڈز میں ہم آخری تینوں تیکنیک جو سولیڈ فیز ایکسٹریکشن کے لیے یوز ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے اور اس کے بعد ایک سمری ریڈیٹ کریں گے کہ کس طرح مختلف سوربنٹس کو یا مختلف الیشن سوربنٹس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کو پولیمریک سوربنٹس اگر ہم دو فنکشنز کو ایک اٹھا کر دیں اس سے پہلے ہم نے سلائیڈز میں دیکھا کہ سلفونائل گروپ کے ساتھ صرف دو کاربن یا تین کاربن کے ایک چین لگی ہیں اگر ہم اٹھارہ کاربن کی چین کے بعد اس سائلانل گروپ کو استعمال کریں یا اٹھارہ کاربن چین کے بعد ایک امونیم بھی اس کے اینڈ پر موجود ہو تو ہمارا یہ سوربنٹ دو طرح سے بہیف کرے گا یعنی نون پولر چیزوں کو بھی اپنے ساتھ اٹھریک کرے گا اور جو آئینک سبسٹانسز ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ اٹھریک کرے گا اور الیوشن سوربنٹ پر بیس کرتے ہوئے اگر ہم آئینک کو ریپلیس کرنا چاہیں تو ہماری انٹریفرنگ کمپاؤنڈز اس کے ساتھ سوربنٹ کے ساتھ ہی نون پولر فنکشن میں اٹیچ رہیں گے آئینک کمپاؤنڈز اس میں سے سیپریٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو ریورس فیس سوربنٹ ویٹ کٹائن اور انائن ایکسینج یوز کی جا سکتے ہیں میٹرکس ہمارا ایکویس یعنی وارٹر بیسٹ ہی ہوگا اسی میں سے ہم نے ان انیلائٹ کو سیپریٹ کرنا ہے سائز ایکسکلوین کا مطلب کہ پولیمریک بیسٹ ہمارا کوئی سوربنٹ ہوگا جس میں سکیویٹیز ہیں جو کسی خاص سائز کے مولیکیول کو ایکسکلوڈ آؤٹ نکلنے دیں گی اور باقیوں کو ریٹین کریں گی ہم نے ایچ پی ایل سی یا جی سی میں اس کو بھی ابزورف کیا تھا کہ ہمارا میٹرکس اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے جو سمال سبسٹانسز کو یا سمال سائز کے پارٹیکلز کو تو ریٹین کرے اپنی ان کیویٹیز کے اندر ٹیپوزٹ کروالے روک لے اور صرف جو بگر مولیکیولز ہیں ان کو اس میں سے نکلنے دیں تو سائز ایکسکلوڈ میں ہم اس پولیمریک بیسٹ پورس سلیکا مٹیریل کو یوز کرتے ہیں جو سائز ایکسکلوڈ کا کام کرتا ہے کائرل کرومٹوگرافی یا کائرل سلیکا جب ہم یوز کریں تو ہم سپیشل کیمکلی موڈیفائیڈ سٹیشنی فیزز کو استعمال کرتے ہیں سیللوز یا مائلوز ڈیرویٹیوز ہیں اور پروٹینز یا پیپٹائز یا سائیکلوڈیکسٹینز بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک کائرلٹی کے مولیکول کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور دوسرے انانشیومر کو اس میں سے نکلنے دیں یقینا ایک سگنیفائیڈ کام ہے بہت اہم کا کام ہے لیکن اس کو بہت ریگولر استعمال نہیں کیا جاتا پچھلی جو تیکنیکس ہیں جنہیں ہم نے پولر نون پولر یا کو پولیمرائزیشن میں ڈسکس کیا تھا وہ نوملی استعمال کی جانے والی تیکنیکس ہیں یہ سیلیکشن گائیڈ ہے for solid phase extraction phases and solvents for example اگر ہمارا سیمپل water soluble ہے تو دو possibilities ہیں یا تو وہ آئینک ہوگا اس لیے water soluble ہے اور وہ نون آئینک بھی ہو سکتا ہے نون آئینک پولر تو soluble water میں possible ہے نون پولر بھی موجود ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے بات کی کہ آئل ان گریس کو اگر ہم separate کرنا چاہیں water سے تو اس میں water میں soluble تو نہیں ہوں گے لیکن quantity کم ہونے کی وجہ سے اس میں موجود ہو سکتے ہیں تو ایسے نون پولر سیمپلز کو الگ کرنے کے لیے ہم C18, C8 یا کوئی بھی organic based نون پولر سیلیکا کارٹریج استعمال کر سکتے ہیں اور جس solvents سے اس کو elute out کریں گے وہ hexane, ڈائیکلورومیتھین, ڈائیکلورومیتھین اگر موڈریٹری پولر سبسٹانسز ہیں ہمارے اس water medium کے اندر تو سالینول یا NH2 group کو استعمال کر سکتے ہیں ساربنٹ کے طور پر اور elute out کرنے کے لیے chloroform, ڈائیکلورومیتھین, ایتھائل اسٹیٹ یا water ہی کو استعمال کیا جا سکتا ہے پولر سبسٹانسز ہیں اگر water میں soluble تو CH, CN یا OH یا amine group کو ساربنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگین یہ medium polar یا highly polar elute out کرنے کے لیے ساربنٹ استعمال کیا جا سکتے ہیں آئینک کمپاؤنڈز ہیں تو یا تو کٹائن ہوں گے یا انائن ہوں گے اور اس کے لیے ریزنز استعمال کریں گے کیٹائن ایکسچینج یا انائن ایکسچینج ریزنز اور elute out کرنے کے لیے ہم buffers کا سہارہ لیتے ہیں جو pH کو revert کر کے دوسرے اگر اسرک ہیں تو basic pH پر ان کو elute out کریں گے اگر basic buffer پہلی use کی ہیں تو اسرک pH پر ان کو elute out کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے سیمپل organic based ہیں organic میں soluble ہیں تو possibility کہ وہ polar ہوں یا non-polar ہوں non-polar substances کو non-polar silica پہ adsorb کروانا آسان ہے اس لیے ہم adsorption phases non-polar استعمال کر رہے ہیں لیکن پولر کے لیے ہم polar adsorption phases کو استعمال کر رہے ہیں اور elute out کرنے کے لیے non-polar solvent استعمال کریں گے اگر non-polar substances analyte کے طور پہ موجود ہیں اور ہم polar substances کو polar solutions کو solvents کو استعمال کریں گے illusion کے لیے اگر moderate polar یا polar analyte ہم extract out کرنا چاہ رہے ہیں ان guidelines کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختلف قسم کی conditions میں اپنے analyte کو سوچ کر اور analyte کے ساتھ ساتھ جو interfering compounds ہیں جو ہمارے matrix میں اسی وقت موجود ہیں کہ ہم scheme draw کر سکتے ہیں کہ کیسے interfering compounds کو یا تو sorbent پر ہی رہنے دیا جائے اور اپنے analyte کو elute out کیا جائے یا پہلے سب ہی صرف matrix میں سے جو unwanted solution ہے solvent ہے وہ elute out ہو جائے اور ہمارے interfering substances اور analyte وہ سب کے سب اکٹھے sorbent پر deposit رہے ہیں اس کے بعد ہم washing کا step کریں interfering compounds کو الگ کریں اور final step میں اپنے analyte کو elute out کروائیں تو ان دونوں techniques کو اس guideline کو سامنے رکھتے ہوئے ہم استعمال کر سکتے ہیں basically ہم enrich کرنا چاہ رہے ہیں اپنے sample کو analysis کے لیے تیار کرنے کے لیے